مارچ میں شرکت کر رہے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی پاکستانی آج یہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو آج سب سے پہلی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب طریقہ انصاف کی حکومت ہٹائی گئی تھی اپریل کے اندر ناؤ دس اپریل کو تو جو پاکستان کا بینونے ملٹ سے کرزے لینے کا جو رسک ہوتی ہے یعنی اگر آپ کو باہر کے لوگ کرزے دیتے ہیں بینکز کرزے دیتے ہیں تو وہ کرزوں کی جو رسک ہوتی ہے کہ کرزہ واپس نہیں ہوگا وہ پانچ فیصد تھی وہ پانچ فیصد تھی آج سے سات دنہیں پہلے جب ہماری حکومت گرائی گئی ہے آج اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ جو ہماری رسک ہے یعنی ہم کرزہ واپس نہیں کر سکتے وہ رسک پانچ فیصد تھی آج وہ چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد ہے یعنی چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد رسک ہے کہ پاکستان اپنے کرزوں کے اوپر قسطیں واپس نہیں کر سکتا اس کا مطلب اس کے دو مطلب ہیں اور بڑے میں اس لیے ادھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے سات مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم سمجھے ہوا کیا ہے اگر ہمارا ڈیفولٹ ریٹ یعنی کہ ہم پانچ فیصد سے چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد پہ گئے ہیں اس کا مطلب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکتی اور ان کا جو چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد کا مطلب کہ اس یہ ہے اب رزق کہ اگر آپ پاکستان کے پر کوئی کرزہ دیں گے تو چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد چانس ہے کہ پاکستان کرزہ واپس نہیں کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں یہ جب وہ دیکھتے ہیں جب ان کے سامنے یہ رزق آتی ہے پاکستان کی تو اس کا مطلب کہ بیرون ملک لوگ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے دریں گے کہ اگر اس ملک کا ڈیفولٹ ہو گیا یعنی ڈیفولٹ کا مطلب ہے جب ملک ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم اب کرنے واپس نہیں کر سکتے اور یہ یاد رکھیں یہ سارے کرزے یہ جو دو خاندان پچھلے دس سالوں میں انہوں نے چار گناہ ہمارا کرزہ بڑھایا تھا تو یہ جو ان کے کرزوں کے اوپر قسطیں ہیں وہ اگر ہم واپس نہیں کر سکتے اور تو ہمارا اگر ڈیفولٹ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پاکستان کی فنڈنگ بند کر دیتی ہے اور سب سے لقصان عوام کے لیے کہ ڈیفولٹ کر دیتی تو آپ کو کیا ہوگا سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ روپیہ مزید نیچے گرنا شروع ہو جائے گا روپیہ نیچے گرنا یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اور نیچے چلا جائے گا اور کدھر جا کے روپتا ہے یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ڈالر تو آنے نہیں ہیں لوگوں نے جنہوں نے ڈالر یا انویسمنٹ میں آنے ہیں یا کرزوں سے لینے ہیں وہ سب نے روک دینے ہیں اور سب سے بہت خطرناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان جب انویسمنٹ کا مطلب اگر آپ کے ملک میں دولت میں اضافہ کرنا ہے تو سرمایہ کاری چاہیے فیکٹریہ بنائیں کارخانے بنائیں تاکہ لوگ اس میں انویس کریں اسے ہماری دولت میں اضافہ ہو تاکہ ہم اپنے کرزیں بھی قسطیں واپس کر سکیں تو اس سے وہ سب کچھ رک جائے گا تو میرا اب یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی اور یہ اس ملک کو اوپر ان چوروں کو مسلط کیا تھا میرا سب سے پہلے سوال ان لوگوں سے ہے کہ کون ہے اب ذمہ دار اس کا ہمیں تو ہمارے پر پوری پروپگیرنہ کیمپین کی گئی وہی جو اخباروں میں بغل بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافی ان کے انہوں نے تو پوری کیمپین کی کہ ملک تباہ ہو گیا ہے مہنگائی اس وانوں پر چلی گئی ہے تو مہنگائی تو واضح ہو گیا کہ پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس دو ان پچھلے سات مہنے میں ہوئی ہے ہمارے جو ملک میں مہنگائی تھی اور آج جب ہمارا ٹائم تھا تو وہ سولہ پندرہ سے سولہ فیصد تھی آج وہ ستائیس سے اٹھائیس فیصد پہ ہے تو قریباً دگلی ہیں تو جو مہنگائی بھی بڑھ گئی جو ملک میں سرمایہ کاری تھی وہ بھی نیچے چلی گئی جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی جو بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے ڈالرز بھیج رہے تھے ریمیٹرنسز بھیج رہے تھے وہ بھی کم ہو گئے جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی یعنی جو آمدری ایک ملکی ہوتی ہے ٹیکس اکٹھا کر کے وہ بھی اس کے جس رفتار پہ ہم اکٹھے کر رہے تھے وہ نیچے چلا گیا اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی ایکنومک سروے پاکستان کی ایکنومک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملکی معاشرت کے حالات کیا ہے تو وہ اس گنمنٹ ہے ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گنمنٹ نے وہ سروے شائع کیا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پرڈکٹ کیا تھا کہ کتی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا وہ چار اشاریہ آٹھ فیصد ٹارگٹ تھا کتنا ہم نے کیا چھے فیصد یعنی جو جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا وہ ہم نے سوچا تھا چار اشاریہ آٹھ ہوگا وہ چھے فیصد ہوا ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا ایکسپورٹس جو چیزیں ہم بیشتے ہیں باہر جس سے ڈالر آتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا تھا چھبیس عرب ڈالر ہوگی کتنی ہم نے ایکسپورٹ کی بتیس عرب ڈالر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا سب سے زیادہ ایکسپورٹس ریکارڈ تھا یہ تو وہ ٹارگٹ سے اس سے بھی اوپر گئے یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کو نوکریوں ملتی ہیں یہ وہ میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں ہمارا جو زراد تھا ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ زراد میں جو اضافہ ہوگا وہ تین اشاریہ پانچ فیصد تھا اور کتنا اضافہ ہوا چار اشاریہ چار فیصد کوئی سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہماری زراد بڑی تھی پھر انڈسٹری جو روزگار دیتی ہے جو اصل میں انڈسٹری جب تک انڈسٹری ملک میں بڑھتی نہیں ہے تو اصل میں تو ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا ملک اوپر نہیں جا سکتا تو ہماری ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا چھ اشاریہ چھ فیصد آخری سال کی بات کر رہا ہوں اور ہوا کتنی انڈسٹری کتنی تیزی سے بڑی نو اشاریہ آٹھ فیصد اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے ہم سرویسز سیکٹر اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ملا لیں تو سرویسز میں چار اشاریہ ساس فیصد ٹارگٹ سیٹ کیا چھ اشاریہ دو فیصد پہ ہم نے ہمارے گروت ہوئی سرویسز میں اور آئی ٹی جو کہ مستقبل ہے ٹیکنالوجی اس میں چھبیس اشاریہ نو فیصد ہمارا بڑا یعنی جو فیوچر پہ سب سے جو ہم نے زور لگایا کہ ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور بجلی کی اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بجلی ہے اگر ہم انہوں نے جو ہمارے پہلے یہ جو یہی نویلی کی حکومت تھی انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کی ہوئے بجلی کے جو کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کی ہیں چاہے ہم بجلی خریدے یا نہ خریدے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں جو بجلی گھر سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کی ہیں جو اگر ہم جتنی مرضی اگر ہم بجلی کم بھی استعمال کرتے ہیں پیسہ پورا دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کی ہیں انہوں نے زیادہ بجلی بنا دی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس اس وقت جب ہماری حکومت آئی تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کپیسٹی نہیں تھی تو ہم نے کوشش کی کہ بجلی کی کنزمشن بڑھے انڈسٹری کو ہم نے انسینٹیوز دیئے تو ہمارے دور میں جو بجلی کی کنزمشن بڑھی وہ بیس اشاریہ نو فیصد تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاشر تو ہماری بڑھ رہی تھی ملک ترقی کر رہا تھا اور یہ پاکستان کی ایکرومک سروے کہہ رہی ہے یہ جو ان کے دور میں پبلش ہوئی ہے تو وہ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق ملک ترقی کر رہا تھا تو پھر یہ جو سازش کے تعدل کو اوپر بٹھایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ بہت کوئی شباز شریف کوئی جیریس ہے اس سے کوئی قابل آدمی کوئی نہیں ہے اس کو اوپر آکے بٹھا دیا اور اس کے بعد وہ جو بھاگا ہوا تھا ملک سے بھاگے ہوئے تو ساری تھے تو اس کو خاص طور پر لے کے عساق دار کو اس نے آگے آگے کہا کہ میں موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا اس کے بعد وہ گھمی ہو گیا اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے ہم نہیں کیسے کر رہے میں نے ویسے چھے بینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو تیس سال دونوں حکومتیں ملکے کرتے رہے ہیں اور ان کے تیس سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے بلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا ہم نوے کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا جب سے یہ دونوں آئے ہیں ڈاکو خاندان یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا ملک مقروض ہو گیا اور ان کے باہر شاندار محلات بننی شنیل ہو گئے جب سے نوازشری پرائم منسٹر بنا وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں ان کے پاس چار فلائٹ آ گئے اور ان کے بیٹوں کی بڑی پراپٹیز آ گئی تو یہ تو نہیں ہو گئے قوم مقروض ہو گئے ان کو واپس مسلط کیا اور میں نے تب کہا کہ انسانی سمالا جائے گا میں نے اسٹیوشمنٹ کو سمجھایا ہینگلرز کو سمجھایا کہ یہ اگر آپ نے سازش کامیاب ہونے دی یہ ملک نہیں سمال سکتے اور میں نے جب چھے دنے پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خاص تھا اگر پاکستان ڈیفولٹ کرتا ہے یعنی کرزے نہیں واپس کر سکتا تو پاکستان کو پھر کون بیل آؤٹ کرے گا اور میں نے تب یہ کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اس کو غدار مجھے غدار کہہ رہے تھے تب انہوں نے کہا مجھے کہ اس کے پر غداری کے کیس بناو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفولٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا مفت کچھ نہیں ہوتا وہ امریکن کہتے ہیں کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو سب سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا احساسہ ہے اس کے پیسے جائیں گے وہ اور یہ میں نے چھ مینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو اور آج جہاں ہم اب کھڑے ہیں یہ جب سے چونگ پر بیٹھے ہیں یہ انہوں در ہی لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ نواز شیم کو کل فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پر کمپرمائز کر دیں کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ تو جب موقع ملتا باہر بھاگ جاتا ہے جب وہ پرائی منسٹر تھا اس نے تئیس نیجی دورے کیے لندن کے میں پرائی منسٹر تھا سالے پیس سال میرے تو بچے باہر تھے میں تو ایک دفعہ بھی نہیں کیا حالانکہ دو دفعہ مجھے دعوت ملی انگرڈ آنے کی کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤ مارا ملک غریب ہے ہم مکروز ہیں میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا یہ سرکاری خرچے کے اوپر پرائیویٹ دورے کی ایسر لندن کے تئیس دفعہ یہ لندن گیا زرداری پچاس دفعہ دبئی گیا نیجی دوروں پہ اور یہ لندن کیا کر رہی جاتا تھا پیسے وہاں ہیں دولت وہاں ہیں بزنس وہاں ہیں بیٹوں کو وہاں بسا دیا ہے برطانیوں کے وہ شہری بن گئے ہیں وہ اور عام سے وہاں بیٹھے ہیں جو جس کے پر کرپشن کیس ہوتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے اس آگ دار باہر بھاگ گیا ہے اس کے بیٹے باہر ہیں شبال یہ حمزہ جو سلمان شباز ہے اس کو جب ایف آئی ایک کیس رمضان شکر مل لیا جس میں مقصود چپڑاسی کے پاس پیسہ آگیا تھا اس کے پر آگ جانے لگا یہ باہر باگ گیا باہر باگ جاتے ہیں جب ان کو خطرہ ہوتا ہے پھر ڈیل کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں پھر ڈیل کر کے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں گرین سگنل مل گیا پھر واپس آ جاتے ہیں اور وہ اس آگ دار سگنل لے کے واپس آگیا لیکن اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کے معاشی مسئلے حل کر سکتے ہیں تو سوال تو پھر یہ ہے کہ ملک کو پہلے میں کے کون اس سٹیج پر آیا یا ملک کا دیوالیا نکالا کس نے تیس سال تو یہ دونوں خاندان بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیسے ملک اس سٹیج پر پہنچا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیا ہوا پاکستان سنبھالا دوزار اٹھارہ میں اور اس پاکستان کو اس دیوالیا سے نکال کے دو سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی نچی اپنے ملک کو کرونا سے نکالا اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا اپنی معاشیت کو سنبھالا اپنے غریبوں کو بچایا وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ تین ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بے تین طریقے سے کرونا سے نکالا اور کرونا سے نکالا ہی نہیں اس کے بعد انہیں اپنی معاشیت اٹھائی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سترہ سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ یہ جو چھے فیصد گروتھ ریٹ تیسرے سال میں پانچ اشاریہ سات اور چوتھے سال میں چھے فیصد یہ سترہ سال کے بعد ہوا ہمارے زراعت نے سترہ سال کے بعد اس طرح کی ترقی کی ہماری انڈسٹری نے تکہ پچاس سال میں سب سے بہتری ہماری انڈسٹری اٹھ رہی تھی جب انہوں نے ہماری گورمنٹ گرائی تو آج میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یہ مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسلط سے نکال سکتے ہیں کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی تیچھے رہ گئے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہمارا مسئلہ کیا میں آپ سب کے لئے پہلے جارہ سمجھا دوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی بھی زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے جو بھی چائیوں کی ترقی ہوئی جو ایشن ٹائگر ملیشیا انڈونیسیا جیسے ملک یہ جو ترقی کی ہے سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی جب دنیا کو مال زیادہ بیچے گئے تو آن دنی بڑھے گی یہاں وہ ہی کچھ نہیں اور ان کے پچھلے نون لی کے پانچ سال میں ورکے 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 ایکسپورٹس رہ گئی تو دولت میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا تو ان کا ماضی میں یہی تھا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے پورے ان کی مدد کی جائے ان کو انسینٹرز دیے جائیں ان کے لیے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ملکہ دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنائے ٹورزم ٹورزم پاکستان میں ایسی ہے کہ ہمارے بڑے ڈالرز آ سکتے ہیں ہماری بدقسمتی کے دو سال کرونا میں ٹورزم ہی ختم ہو گئی لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنایا ہوئے تھے اور تیسری چیز کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئے اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری تیس عرب ہے وہ اس لیے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹرز دی ہے ان کے لیے انعام دی ہے کہ جو زیادہ پیسہ بیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھو اور روشن ڈیجٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی پانچ عرب سے اس پہ آخر میں پیسہ آنا شروع ہمارے چوتے سالے پانچ عرب ڈالر سے اوپر اس پہ آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہم درونے ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں میں نے دو پروجیکٹ شروع کیے ایک بندل آئیلنڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی بندل آئیلنڈ انہوں نے ہمیں کر رہی نہیں دیا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھا اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی پانچ عرب ڈالر آنے تھے اور جیسے وہ پیسہ آنا تھا ہمارا جب اصل مسئلہ ہے کہ ڈالر کم ہو جاتا ہے وہ ہمیں حل کرنے نہ تھا انہوں نے آخری ملک پہ لو اوجیکشن سے ڈفلٹ دے کے کینسل کر دیا اور دوسرا جو ہماری کوشش راوی سٹی کی تھی وہ بدقسمتی سے گیارہ مہینے سٹی آرڈر پہ رہ گیا پیسے لوگ باہر سے انویسٹر تیار بیٹھے گئے تھے وہ سب کچھ رک گیا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈالر گیپ جو ہمارا ہے ہماری ایمپورٹس زیادہ ہیں ہماری ایکسپورٹس کم ہیں تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم انویسمنٹ لے کے آئیں یہ دو شیئر بنا کے ٹورزم کر کے اور پھر اپنے بیرونے ملک پاکستانیوں کو ان کو کوشش انسینٹیز دیں کہ وہ پیسہ اپنا بھیجیں تو اب میں جو آخر میں یہ معاشرت کے پر دو اور آپ سے باتیں کر رہی ہیں لیکن جنر آج ہم کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلوی کیوں ہیں الیکشنز کی انتظار کرنے سال کی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے طریقہ انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پر کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرح مور دی ہیں تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جو طرح با الیکشنز میں سویپ کیا تھا ہم الیکشن بھی دی جائیں گے لیکن مجھے جو خطرہ چھ مینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کو خطرہ آج اور یہ جو آج چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم آپ کرزے واپس نہیں کر سکے گئے اور اس کی چانس چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد پہ آگئی اس کا مطلب کہ اگر ہم اب اس طرف جس طرف آپ نکل گئے ہیں پیسہ باہر سے عبانہ نہیں ہے ہمارے پاس جو عام دریفی ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جاری ہے ریمیٹنسلز بھی جسے ڈالر آتے ہیں انویسمنٹ آنی نہیں ہے کرزے بھی نہیں آنے انویسمنٹ بھی نہیں آنی تو اب یہ کیا کر رہی ہے ان کے پاس کیا حال ہے کیا وہ لوگوں کے پاس یہ ملکوں سے پیسے بانگتے جائے وہ تو یہ بانگے ہیں ہر ملک کے پاس گیا شباز شریف کیا میں بانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں لیکن کتنا وہ پیسہ دے دیں گے اصل میں تو ہم نے اپنی معاشرہ ٹھیک کرنی ہے اور وہ جو ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک ہو رہی تھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے وہ اب یہ سازش کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پسا ہوا ہے دوسری بات میں نے آج کرنی ہے جو میں ہمیشہ یہ جو طریق جس پہ ہم سارے مارچ اسلام آباد کی وجہ اس کی کیا ہے حقیقی ازادی حقیقی ازادی آتی ہے انصاف سے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو ازاد کر دیتی ہے انصاف اور یہ سب کو بھی بار بار کہتا ہے کیونکہ لوگوں نے رول آف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی دے میں نے بھی نہیں دیکھی تھی میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں یہ معاشرت کے بھی مسئلے یہ سارے پسلنے ایک چیز کے اوپر انصاف کے اوپر انصاف نہ ہونے کی وجہ سے قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلام ہیں ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں کیونکہ کمزور ازاد نہیں ہیا اور طاقتوار قانون سے اوپر ہے تو یہ جنگل کا قانون ہے جنگل کے قانون کی اندر خوشحالی نہیں آ سکتی سو یہ جو میں آپ کو معاشرت کے بتایا ہے یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی معاشرت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے اب میں آج پھر اور میں ہروں اپیل کرتا ہوں اپنے رسپیکٹفل ہونرابل چیف جسٹس پاکستان کہ تین آپ کے پاس کیسز ہیں یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا عرشد شریف پاکستان کا نمبر وان انویسٹیکیٹیو جنرلسٹ ایک محبے وطن پاکستانی ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی دھمکیاں دی گئیں ڈرایا گیا ایف آئی آرز کاٹی گئیں ملک سے بات بگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا شہید کیا گیا چیف جسٹس صاحب اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ سیڈیٹرز انہوں نے آپ کے سامنے پیٹیشن رکھی ہے دوسرا آزم سواتی یہ بھی ایک لینڈمارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے اس تنقید کے اوپر اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے تیم بجم ان کے سامنے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے اس کا جو آزم سواتی نے نام لیا جو دو نام لیا فہیم اور فیصل ان کو ان کے آدمیوں کو جو ملنا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں کنے سے انصاف پہلے گا اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں چیف جسل صاحب اور تیسرا میرا کیس ہے ملک کا ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ وہ پاکستانی جو پچاس سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو اس کے اوپر کاتیانہ حملہ ہوتا ہے پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے میں اس کے اوپر دو تقریبوں میں آج سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے کہ دینی انتظام پسند میں غصے میں آگے اس کو قتل کر دیا یہ پوری سازش بنیدی تھی میں تین نام لیتا ہوں لیکن پولیس پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری ف Absolutely فرسٹ انفارویشن ریپورٹ ف i r یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس کو میں حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جنسد صاحب یہ بڑا ہمارے لئے لمعہ فکر ہے یہ ایکشلی رول آف لار انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں تین لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے ان کے اوپر نام لکھوں انویسٹیکیشن ہوگی ہو سکتا ہے یہ بے قصور نکلے میں غلط ہوں لیکن ہے تو میرا حق تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں پولیس ہمیں کیا کہتی ہے وہ کہتے جی اگر میں مجھے اس عوضے سے اٹھا دے کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائیں میں نہیں کر سکتا وہ بہت طاقتور لوگ ہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پگڑتے تھے جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی یہ آج ہماری تباہی کا بائد اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے اور یہ ہم تین لوگ ہیں وہ اس لیے چیف جسد صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کئی امید نہیں ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے کنٹیمٹ ہمارے پر کیا میرے پر لوگوں پر ہم دیڑھ ساتھ گمن میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر ایک اجنڈا پر ہے یہ نہ تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے آٹھ ہیڑوں اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے آٹھ دفعہ مدالت میں گئے آٹھ دفعہ مدالت نے ان کو ان کو رد کیا اس کے فیصلے غلط تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشنر یہ سکنٹر سلطان اور جو کراچی سے الیکشن کمیشن کا ممبر ہے ان کے اوپر ہم ادالت میں گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں جو کراچی کا الیکشن کمیشنر ہے یہ سن گورنمنٹ کی تنخواہ دار ہے یہ آزاد کیسے ہیں اس کے اوپر ہم میں خواہ میں سپریم جوڈش کانسل میں گئے ہوئے ہیں اور یہ جو سکنٹر سلطان ہے ہم نے اس کے اوپر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ آدمی غیر جانب دار نہیں ہیں اور ہمیں ادالت واپس اس کے پاس بھیج دیتی ہے جب اور وہ کیسے جج بن سکتا ہے جب ہم جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو یہ ہمیں انصاف نہیں میرا بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے آپ اگر ادالت میں بھی جاتے ہیں تو اگر کسی کو جج کے اوپر اطراز ہے تو وہ ریکولز کر لیتا ہے یہ بار بار ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے بار بار ہم ادالتوں میں جاتے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے پر ادالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن لیں دو کیسز ہیں جس میں اسے ہمیں پسایا ہوا ہے ایک ہے فورن فنڈنگ کیس فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نین لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں اس کے باوجود اس آگنے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے اور ہمیں باہر باہر ایک ایک فرول رہا کبھی کچھ کر رہا کچھ کر رہا اور میں پھر دعویٰ کرتا ہوں جتنا آپ دیکھیں گے ایک چیز ثابت ہوگی کہ صرف تحریک انصاف جو کہتے ہیں پولٹیکل فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے ریکارڈ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے چالیس نزار ڈونر بیس بارے پاس ہے تو ان سے تو پوچھیں کہ یہ پیسے کیسے کٹھے کرتے ہیں اسی میں آپ کو پتا چل دائے گا کہ یہ کرپشن کے پیسے سے کھیلتے ہیں یہ پہلے بڑے بڑے بزنسمنٹ کو پیسے بنانے دیتے ہیں یا ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں پھر ان سے فنڈنگ لیتے ہیں تو یہ تو ان کا کیس ہی سن رہا اور ہمیں اس نے لڑکایا ہوئے اتنے سالوں سے تو ایک تو فنڈنگ کیس اور دوسرا توشہ خانہ توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ برانسمنٹ کو ڈسکوالیفائی کرو عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے ہیں اور میں گیرنٹی کرتا ہوں میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان یہ ثابت ہو گئے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کی اور مہد نے دس سال سے کیس ہے ان کے کیس کیوں نہیں سنتا آصف زرداری یوسف رضا گلانی اور نواز شریف یوسف رضا گلانی نے مدد کی ان کی ان دونوں نے غیر قانونی طور پر چار گاڑیوں لکا لی توشہ خانہ سے مجھے بھی گاڑی ملی تھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے وہ غیر قانونی ہیں انہوں نے چار مہنگی مہنگی گاڑیاں لی مہد میں کیس پڑا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا دیکھیں الیکشن کمیشن غیر جانب دار ہوتا ہے یہ غیر جانب دار نہیں ہے تو پلیز ہمارے کیس سنیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ اس سے ایک ایک انصاف کے نظام میں ان اعتماد ہوگا ہم سب کو اور آخر میں میں اپنے سارے پاکستانیوں سے میں پھر یہ جو ڈراما ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور سزای آفتہ جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کریں اور کون سا فیصلہ کریں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے اور اس کا ماضی دیکھ لیں اس نے آج تک میرٹ اس کا بطلب بھی نہیں پتا یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر کمیری طور پر فائدہ ہو سکتا ہے ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی بدد کرے گا پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے پر فیصلے نہیں ہوئے انیس سو ترانوے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پجاب پولیس میں تری کرپشن ہے یہ ترانوے کی بات ہے آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے جو جرائم پیشن لوگ تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا یہ ترانوے کی بات ہے تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانت داری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا میں تو آئینی طور پہ تو خیر شباز شریف وہ ہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا تو آئینی طور پہ تو شباز شریف کر سکتا ہے لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے دیکھیں جمہوریت دندے کے زور سے نہیں چلتی جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے اس لئے برطانیہ کا پرائم منسٹر جب وہ بھاری اکسیلیت سے ڈیویڈ کیمران جیتتا ہے الیکشن تو وہ ریفرینڈم ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی حفظ نہیں تھی اسطیفہ دینے کی وہ اسطیفہ دینے تا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے تو اخلاقیات کے اوپر کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے ایک ان کا پرائم منسٹر جھوڑ بول پکڑا جاتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی میرے پاس وہ طاقت نہیں ہوا حکومت کرنے کے لئے تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے فائم میمبر سپریم کورٹ نے اس کو سزائے آفتہ کروایا جو جھوڑ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پر فیصلہ نہیں کرے گا اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے تب یہ اداریں اوپر آتے ہیں اداروں کو تباہ کرنا میرٹ ختم کرتا ہے تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے اداریں مضبوط ہوتے ہیں تو یہ تو میرٹ پر ہی فیصلہ کرے گا اور دوسری یہ ساری قوم کا ہماری اخلاقیات کا مزاق وڑا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا چوروں نے اپنے کیسے سارے ختم کر دیئے آہستہ آہستہ شباہ شریف کے چار گواہ مار گئے آتے ساتھی جو سولہ عرب ایف آئیو کی کیس میں تھے اس کے بعد انیسٹیگیٹر وہ بچارہ ڈاکٹر غزوان بھی مار گیا کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھی مار گئے ہیں وہی رانہ سراول اور شباہ شریف نے جو مارڈر ٹاؤن کے اندر دن دیارے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتلیاں کی ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پر صحافیوں کے پر ظلم کرتے ہیں اس ملک کے میڈیا کے اوپر ٹیم ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا یہ اس سے ایک چیز بانگے گا کیونکہ میں اس کو چالیس سال سے جانتا ہوں میں اس کو آپ سے نہیں میں یہ جب جمخانہ میں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا میں تب سے جانتا ہوں اس کو یہ ایک چیز بانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے تم نے اس کی پارٹی کو زور ڈالا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں میں آج اب اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس سے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو اٹھائے جائے کیونکہ ہے بڑا بزدار دی الیکشن سے بھاگ رہا ہے ملک کو دعو پہ رکھوانا ہوا ہے الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ الیکشن اس لیے نہیں کروانا ہے کیونکہ اسے ہار جانا ہے اور اپنی صرف اپنی ذات کے لیے سارا ملک آج جدر کھڑا ہے اور جس صرف جا رہا ہے اور جس سے میں نے شروع کی تھی آج کی تقریر کے جب ایک ملک کا رسک فیکٹر کرزیں واپس کرنے کا جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خرید میں شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ ایکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی وہ ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور انہوں نے سات ملے میں میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایکنومک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ سترہ سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی ان کا ایکنومک سروے ہمارا نہیں ان کے دور میں جو شائع ہوا ہے ایکنومک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ سترہ سال میں بہترین پرفارمنس تھی اور ادھر سے انہوں نے ملک کے ملک کو ڈیفالٹ پر کھڑا کر دیا ہے اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈرہا کہ عمران خان جی جائے گا اور ہے بڑا بزدل آدمی قرابت آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا اور اس لیے ملک کی تبدیر سے یہ کھیل رہا ہے اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جلوں میں ہوتے ہیں کسی کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ یہ باشعور قوم ہیں یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگی پاکستان زندہ بات